بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ الکریم سردیوں کی چند غیزاؤں کے بارے میں سنیں گے یعنی خوشک میوہ جات جس کو ڈرائی فروٹس کہتے ہیں اس کے بارے میں سنیں گے اللہ تعالیٰ کی لا تداد نیمتوں میں سے خوشک میوے ڈرائی فروٹس بھی ہیں جو اپنی گرم تاثیر کی وجہ سے زیادہ در سردیوں کے موسم میں کھائے جاتے ہیں موسم سرما کی سرد راتوں میں لحاف رضائی وغیرہ اڑے ہوئے ڈرائی فروٹ کھانے کا لطفی کچھ اور ہوتا ہے درج زیل بعض چیزیں گرچے مہنگی ملتی ہیں لیکن فوائد کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ان نیمتوں کو کچھ نہ کچھ ضرور کھائیے اور ان کے فوائد حاصل کیجئے بادام اڑوے اور ایرانی بادام کینسر کے لیے مفید ہیں نمبر دو بادام آنکھوں کی بینائی اور قوت حافظہ کے لیے مفید ہیں بادام کھانے سے تضابیت اور سر کی حشکی دور ہوتی ہے پستہ پستہ دل اور دیماغ کو قوت دیتا بدن کو موٹا کرتا گردے کی کمزوری دور کرتا اور حافظہ کو مضبوط کرتا ہے پستہ کھانا کھانسی کے لیے مفید ہے مونگ پھلی مونگ پھلی میں موجود ویٹامینز ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں مونگ پھلی دبلے پتلے اور کمزور افراد کے لیے مفید ہے احتیاط حاملہ حواتین اور خارش کے مریض مونگ پھلی استعمال نہ کریں اخروٹ اخروٹ کا بنا ہوا مغز سرد کھانسی کے لیے مفید ہے اخروٹ کو چبا کر داد یعنی جسم پر جو چھوٹے دانیں ظاہر ہوتے ہیں ان پر لگایا جائے تو داد کا نشان مٹ جاتا ہے چلغوزے چلغوزہ بلغم دور کرتا اور بوک بڑھاتا چھلے ہوئے چلغوزے کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد شامل کر کے چاٹنا بلغمی کھانسی کے لیے مفید ہے انجیر انجیر چھوڑوں کے درد بواسیر کھانسی اور دمے کے لیے مفید ہے انجیر چہرے کا رنگ نکھارتا اور پیاس بوجاتا ہے